بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جاننا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں یا انشاءاللہ ہونے والے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے What are the important parenting tips یا how to parent our kids اس سوال کے جواب میں میں آج آپ کو تین important tips کے اوپر گائیڈ کروں گا اور اس زمن میں ہماری آج کی یہ گفتگو ریسارچ پیسٹ ہے جس میں مختلف آن لائن پلیٹ فارمز ماہرین نفسیات اور سائنسی جریدوں میں چھپنے والی ریسارچ سے استفادہ کیا گیا ہے Dear Parents یا Parents to be How to parent our kids ایسا وسیع سوال ہے جس کا جواب ماحول تبدیل ہونے سے بدل بھی سکتا ہے یعنی ہم کیسی سوسائٹی میں کس کلچر کے اندر اپنے بچوں کی upbringing کر رہے ہیں اس سے ہماری parenting tips کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے لیکن ہم آج ان variable tips پہ بات نہیں کریں گے آج کا جو موضوع ہے that relates to some common important parenting tips جو ہر سوسائٹی یا ہر ماحول کے اندر applicable ہیں تو اس میں پہلی چیز according to American Psychological Association جو ہم نے فالو کرنی ہے that is ہمیں بطور parents خود ایک role model ہونا چاہیے parenting ہو یا ہم teaching کی بات کریں بچوں کے اوپر ہمارے روئیے کا ہمارے عمل کا بڑا اثر پڑتا ہے مثلا اگر ہم نے بچوں کو ایک سنیری اصول سکھانا ہے early to bed and early to rise یعنی کہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں تو بچوں کے اندر یہ habit تب ہی بن پائے گی جب وہ ہم parents کو ایسا کرتا دیکھیں گے اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو صفائی ستھرائی کے بارے میں ہم ان کی آداد بہتر کریں تو ہم نے یہ چیز انہیں during their nurturing جب وہ grow کر رہے ہیں ان کو یہ کر کے دکھانی ہے کہ ہمیں صاف ستھرا ماحول صاف ستھرا گھر اپنا clean room یہ پسند ہے دوسری important tip ہے apply the three sevens rule یعنی بچے کی زنگی کو پہلی جو اکیس سال کی زنگی ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں اس rule کو اس tip کو اصل میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس میں انہوں نے بچے کی زنگی کے ابتدائی اکیس سالوں کو سات سات سال کی تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے سات سال میں والدین بچے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں سات سے چودہ سال کی زنگی میں بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور چودہ سے اکیس سال کی عمر تک بچے کو دوست یا مشیر کی طرح ٹریٹ کریں اب ایک ایک کر کے ان تینوں حصوں پر بات کرتے ہیں پہلے سات سال کی عمر میں والدین اور بچوں کا کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے دوہزار پندرہ میں شائع ہونے والی ایک رسارچ کے مطابق جن بچوں کا زنگی کے ابتدائی سالوں میں اپنے والدین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کی دماغی نشونما باقی بچوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہے یہی وہ سات سال ہیں جس میں بچے والدین کے ریکارڈنگ کیمراز ہوتے ہیں یعنی والدین کو بچے کافی کرتے ہیں اسی لیے بقول پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکبال صاحب بچوں کی اخلاقیات اور ان کے رویے کی جو دماغی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ان پہلے سات سالوں میں ہو جاتی ہے لینجی سات سے چودہ سال کی عمر کی بات کرتے ہیں یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی عمر ہے لیکن سات ہی سات بچوں کے ہر فیل پہ نظر رکھیں اگر سات سے چودہ سال کے دوران بچوں سے مسٹیکس ہوتی ہیں تو بچوں کو احساس دلوائیں کہ یہ فلاں کام انہوں نے غلط کیا ہے اب غلطی دانستہ ہوتی ہے یعنی جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ایک ان کی حیبٹ بن جاتی ہے یا نادانستہ غلطی ہو گئی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے والدین نے اپنا رییکشن شو کرنا ہے ماہرین نفسیات کے مطابق زنگی کے اس حصے میں لفظ لارڈ پیار میں سے لارڈ نکل جاتا ہے پیار ضرور کریں لیکن بچوں کے ساتھ غیر ضروری لارڈ نہ کریں البتہ ہر وقت کی ڈانڈپڈ مار پیٹ بچوں کی شخصیت پہ گہرا منفی اثر چھوڑتی ہے ایسی صورت میں اپنی ناراضی کا اظہار ایک خاص انداز میں ضرور کریں لیکن مار پیٹ اور ڈانڈپڈ کی بجائے بچوں کے ساتھ آرگومنٹ کریں انہیں بتائیں کہ ان کے اس کام سے سوسائٹی میں ان کا ایک نیگٹیو ایمیج بلڈ ہو رہا ہے ان کی اپنی شخصیت پہ اس فلاں غلطی سے غلط اثر پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اچھے کام کو سراہیں بھی بچوں کی جہاں پہ تعریف ڈیو ہوتی ہے انہیں تعریف سے بھی نوازیں اگر بچے اچھا کام کرتے ہیں تو اپنی خوشی کا بھی اظہار کریں پھر آتا ہے چودہ سے اکیس سال کا عرصہ یہ ایسا اہم حصہ ہے جس میں بچوں کو دوست پناہ کے ان کے ساتھ مشاورت کریں ایون اپنے کاموں میں بھی اپنی اس ٹین ایج اولاد سے مشورے کے ساتھ چلیں تاکہ ان کو اپنے ایک ذمہ دار شہری اور گھر کا ایک اہم فرد ہونے کا احساس ہو اس سے جوان ہوتی اولاد میں سینس آف مچورٹی اور احساس ذمہ داری کا اضافہ بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے وقت نکالیں اگرچہ اس مشینی دور میں ساتھ اگٹھے مل بیٹھ کے کھانا کھانے کا بھی ٹائم باز اوقات نہیں ملتا لیکن ہمیں بہرحال اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک ایسی ٹائم سلٹ رکھنا پڑے گی جس پہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کر سکیں اگر ہم ورکنگ پیرنٹس ہیں تو کام سے گھر واپس جاتے ہوئے ہم ساتھ توفتاً اولاد کے لیے بچوں کے لیے کچھ لے بھی جا سکتے ہیں جس سے ان کے اندر ایک احساس اپنایت ہوگا جب ہم بچوں کے ساتھ باتچیت کر کے ہم جان سکیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یا وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ان کے لائف ایمبیشنز کیا ہیں تو اس طرح سے پھر اکارڈنگلی ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم اپنا پلان اف ایکشن بنا سکیں پیرنٹنگ ٹپس میں اتنا ہی آپ کون سے لائف ایک یا سیٹ اف سکلز یا سیٹ اف ٹپس کے بارے میں ریسارچ بیر سٹڈی دیکھنا سننا پسند کریں گے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تینک یو